اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ ورک نظر ڈالتے ہیں آس کی اہم خبروں پر رحمیہ خان سے ملک اکتر جاوید کی ریپورٹ کے مطابق رحمیہ خان پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا لڑکی کی رشتدار پسند کی شادی کرنے والی جوڑی کی جان کی دشمن بن گئے تھانہ ظاہر پیر میں اگوا کا جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا پولیس حراساؤں پریشان کرنے لگی پسند کی شادی کرنے والی جوڑی کی تحفظ اور انصاف کی اپیل تفصیل کے مطابق تھانہ ظاہر پیر کی حدود موزا چوہدری کی رہائشی صدرہ بی بی نے اپنے شوہر رانہ محمد ندیم کے ہمراہ صحافے کو بتایا کہ اس کے گھر والے اس کی شادی علاقے کے بتماش کے ساتھ کروانا چاہتے تھے جس پر اس نے گزشتہ مہ اپنی احزادی مرضی تھے خانپور کے رہائشی رانہ محمد ندیم کے ساتھ شادی کی ہے پسند کی شادی کرنے والے جوڑی صدرہ بی بی اور رانہ محمد ندیم نے ڈی پیو رحمیر خان سے فوری نوٹس لیتے ہوئے اگوا کا جھوٹا مقدمہ خارج کروا کر اسے اور اس کے شوہر اور اہل خانہ کو تحفظ اور انصاف ارام کرنے کی اپیل کی ہے اسلام علیکم میرا نام صدرہ بی بی والد منیر آمد ہے میں موزا چودری ڈاخن ازہر پیر تسیل خانپور زلہ رحمیار خان کی رہائشی ہوں میں نے اپنی مرضی سے محمد ندیم والد رانہ اللہ جوئے کے ساتھ چوبیس اکتوبر دوہزار بائیس کو نکاح کیا تھا اس کی وجہ سے میرے گھر والے میرے اوپر بہت گصہ ہیں میرے خان اور مجھے قتل کی دھمکیاں دی رہے ہیں میرے خان محمد ندیم کے رشتہ داروں کے اوپر اغواہ کاری کا انظام لگایا گیا ہے تھانہ زہر پیر ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے اس وقت میری عمر بیس سال ہے اور میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے میں حکومت پنجاب سے اپیل کرتی ہوں جو میرے خان کے رشتہ داروں پر جھوٹی ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ ختم کی جائے اور میرے خان کو اور مجھ کو تحفظ فرام کیا جائے اور ایف آئی آر بھی ختم کی جائے